چھے بج کے ایک منٹ کے اوپر غریضہ فاروقی یہ ٹویٹ کرتی ہیں کنفیشنل ویڈیو چھے بج کے دو منٹ کے اوپر وقار سکتی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں پھر اٹھ چھے بج کے دو منٹ کے اوپر ہی مرتضا سلنگی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں چھے بج کے تین منٹ کے اوپر حامد میر یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جیو نیوز کے اوپر اور سما نیوز کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے جس میں اگزیکلی وہی بات جو کہ وہ پہلے کہا جا رہا تھا وہ بات جو ہے وہی دورائی جاتی ہے کہ یہ کیس تو بڑا آسان ہو گیا ہے بڑا آسان ہے اور اس کیس میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مذہبی شدت پسند نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور صرف ایک ہی آدمی ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ معاملہ تو سالو ہو گیا ہے یہ ویڈن منٹس یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں عمران خان کے ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو یہ بات نوٹس میں آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی جی آئی ٹی نے جو سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برامت کی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈی پی أو گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ سی چو کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے اور سی چو گجرات اسی رٹی رٹائی جو احقامات اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں اور جو سی چو صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے ڈی پی أو کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات میں اور وزیر آباد میں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت کم تھی اور قطعی طور کے اوپر اس کا جو میار تھا وہ پہلے جو گجران والا میں جس طرح سے ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی یا لاہور میں دی گئی تھی اس کے مطابق نہیں تھی